موسیقی ناظرین اکرام آج کی اس پہلی نششت سے ایک نئے توپک کا اور ایک نئے عنوان کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے ازدواجی زندگی کے سنہرِ اصول ازدواجی زندگی سے میری مراد ہے کہ وہ مسلمان مرد اور عورت جو نکاح کے ذریعے سے شرعی طریقے سے آپس میں اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں اور شوہر اور بیوی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں ہماری ازدواجی زندگی شوہر اور بیوی کی زندگی یہ انتہائی اہم ترین موڑ ہے اگر یہ زندگی ٹھیک ٹھاک چلتی رہے تو گھر کا نظام ٹھیک ٹھاک چلتا ہے خاندان کا نظام صحیح رہتا ہے مسلم سماج اور معاشرہ اس کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خوشغبار رہتے ہیں لیکن اگر اس ازدواجی زندگی کے جو دو پہیے ہیں ایک شوہر اور دوسرا پہیہ بیوی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پہیہ خراب ہو جائے معتل ہو جائے کوئی خرابی آ جائے تو یہ ازدواجی زندگی زیادہ دن تک آگے نہیں چل سکتی ازدواجی زندگی کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے دونوں پہیے اپنی اپنی جگہ ٹھیک طریقے سے اچھی طریقے سے کام کرتے رہے اور آج اس کی یہی وجہ ہے مسلم سماج اور معاشرے میں کہ یہ دونوں پہیے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں اکثر و بیشتر حالات میں گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں طلاق کی نوبت آتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اگر شوہر اور بیوی کے درمیان بچے ہیں تو ان کو اس طلاق سے کتنا نقصان پہنچتا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے پورا مسلم سماج متاثر ہوتا ہے اس ازدواجی زندگی کے جو بہترین اور سرہدی اصول ہیں ان کو ہم کہاں سے حاصل کریں ان اصولوں کو حاصل کرنے کا ہمارا ذریعہ اور وسیلہ کیا ہونا چاہیے چونکہ ہم مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں ہم نے یہ اصول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے حاصل کی یہ اصول یہ ذابطے کسی سیریل سے حاصل نہیں کیا گئے یا کچھ لوگ فلمی دنیا کی ہستیوں کو اپنا آئیڈیا سمجھتے ہیں رول مادل سمجھتے ہیں ہم نے یہ اصول ان سے نہیں لئے اور لینا بھی نہیں چاہیے ہمارے نبی اور رسول ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لئے ہمارے لئے بہترین رول مادل ہے بہترین نمونہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر شخصیت ہمارے اور آپ کے لئے اور دوسری کوئی شخصیت ہوئی نہیں سکتی اس لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ بہترین نمونہ ہے بہترین اصوہ ہے زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو عقیدے کا پہلو ہو یا عبادت کا پہلو ہو یا اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو یا اس کا تعلق سیاست سے ہو یا اس کا تعلق معاش اور معیشت سے ہو یا معاشرت سے ہو یا شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات سے ہو غرضے کے کوئی بھی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ نہ ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول اور ایک قائد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک مثالی اور بہترین شوہر بھی تھے اپنی بیویوں کے لئے اور شاید اسی لئے اللہ رب العزت نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی یہاں تک کہ آپ کے نکاح میں گیارہ بیویاں رہیں اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھروں کے اندر جو معاملات پیش آئیں جو حالات پیش آئیں ان کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈیل کریں گے اور جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے معاملات کو انتہائی بہترین طریقے سے ڈیل کریں گے اور یہ معاملات گھر سے باہر آئیں گے بیان کیے جائیں گے تو اس امت کے افراد کے لئے بہترین نمونہ ہوگا کہ وہ بھی اپنی ازدواجی زندگی کے حالات اور معاملات کو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے نبی اور رسول نے حل کیا ہے وہ بھی حل کر سکیں گے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لیکن اللہ کی رسول کو کس قسم کے لوگ اپنا رول مارڈل سمجھیں گے اپنا آئیڈیل سمجھیں گے اللہ رب العزت نے ان کی کچھ صفات آگے بیان فرمائی ہے کہا لمن کانا يرجو اللہ ولیوم اللہ خیر وہ شخص یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر جن کا یقین ہے جن کا ایمان ہے اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں یہ لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین آئیڈیل سمجھیں گے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن کا ایمان اللہ رب العزت پر کمزور ہوگا اور یوم آخرت کا ڈر اور خوف ان کے دل کے اندر نہیں ہوگا حساب و کتاب کا صحیح تصور ان کے دل میں نہیں ہوگا اور اللہ رب العزت کی یاد کرنے میں ان کی یہاں کوتا ہی ہوگی اس طرح کے لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین آئیڈیل نہیں سمجھے گے یہی وجہ ہے امت کی اکثریت یا بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول مارڈل نہیں سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان ان کی آپ شکل و صورت سے اندازہ لگا سکتے ہیں چہرے سے اندازہ لگا سکتے ہیں سر سے اندازہ لگا سکتے ہیں لباس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس کو اپنا بہترین آئیڈیل سمجھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین آئیڈیل اگر یہ نوجوان ہمارے سمجھتے ہیں تو ان کی جو موجودہ وضع قطع ہے موجودہ ان کی جو شکل و صورت ہے اس طرح کی شکل و صورت ان کی قطع نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے جو ہماری خواتین ہیں ان کا بہترین آئیڈیل ان کا رول مادل کون ہے ان کا آئیڈیل ان کی لباس سے آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی ظاہری حیعت اور شکل و صورت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو سیریل چلتے ہیں اور جو پروگرام ٹیلی ویزن پر نشر کیے جاتے ہیں جو دیکھے جاتے ہیں جو دکھائے جاتے ہیں خواتین انہی کو اپنا رول مادل سمجھتی ہیں انہی کے طور طریقے اپناتی ہیں انہی کی طرح سے لباس سلوا کر پہنتے ہیں اگرچہ اس لباس میں پردہ ہو یا پردہ نہ ہو بے پردگی ہی کیوں نہ ہو لیکن ہماری خواتین انہی کو اپنا رول مادل سمجھتی ہیں ہماری خواتین اما عائشہ کو رول مادل نہیں سمجھتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رول مادل نہیں سمجھتی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں کو رول مادل نہیں سمجھتی ہیں جو اس امت کی ماں ہیں ہم سب کی ماں ہیں یہ خواتین نہ ان کی سیرت پڑتی ہیں نہ ان کی زندگی کے حالات پڑتی ہیں اور نہ کوشش کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حالات کو پڑھا جائے اور ان کی زندگی سے کچھ عبرت کچھ نصیحت حاصل کی جائے انہیں اپنا رول مادل سمجھا جائے یہ ہماری موجودہ صورتحال ہے اس لیے ہمیں شادی کے تعلق سے اور شوہر بیوی کے تعلقات کے بارے میں اگر ہمارے لیے کوئی ہستیس کائنات میں اس روح زمین پر رول مادل ہو سکتی ہے تو ہمارے نبی کی سیرت ہے ہمارے نبی کی زندگی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشگوار زندگی کے لیے جو اصول بتلائے ہیں میں اگر سب سے پہلے اصول کے سلسلے میں آپ کو اگر بتلاؤں تو وہ اصول یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں مسکرہ نہ سیکھیں اگر اللہ رب العزت نے دونوں کو یہ صفت فطری طور سے عطا فرمائی ہے تو اللہ رب العزت کا ان کو شکریہ دا کرنا چاہیے کہ ایک اچھی صفت ہے ایک اچھی خسلت ہے لیکن اگر کسی کے اندر فطری طور سے یہ صفت موجود نہیں ہے اس کے چہرے پر کچھ بھی ہو جائے مسکراہت آتی ہی نہیں ہے تو ایسے شخص کو عادت ڈالنی چاہیے کہ اس کے چہرے پر مسکراہت آئے کب آئے جب انسان اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کرے کسی دوست سے کسی بھائی سے اور کسی بھی مسلمان سے اگر آپ کی ملاقات ہو تو اس کا سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کا استقبال مسکراہت سے کریں آپ کے چہرے پر مسکراہت ہونی چاہیے خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کو ملاقات کرنی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تبسمکا فی وجہِ اخی کا صدق اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا یہ کیا ہے یہ صدقہ ہے یہ باعثِ عجر و سواب ہے ایک اچھی اخلاقی صفت ہے یہ یہی سے اندازہ ہوتا ہے دوسرے انسان کا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اس کی عادات کیسی ہیں کس طرح سے انسان دوسرے سے ملتا ہے تو کوئی بھی مسلمان بھائی آپ سے ملاقات کرے آپ مسکرا کر خندہ پیشانی کی ساتھ اس کا استقبال کرے تو یہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی سنسلے میں فرمایا ہے آپ کا کوئی بھی بھائی ہے اور جو آپ کی شریک زندگی ہے اور شریک حیات ہیں آپ کی جو بیگی ہے وہ آپ کی اس مسکرات کی خندہ پیشانی کی دوسرے عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ مستحق ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوں تو آپ کے چہرے پر مسکرات ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے بیوی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اس کو اندازہ ہے کہ شہر کی آنے کا وقت اب ہونے والا ہے اس کا کان دروازے کی جانب ہونا چاہیے جیسے ہی دستک ہو اس کو معلوم ہو کہ شہر آگیا ہے کام کا چھوڑ کر شہر کے استقبال کے لیے دروازے پر پہنچ جائے اور مسکراہت کے ساتھ وہ بھی اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ شہر کا استقبال کرے یہ اسلامی طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مسلمان کو چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے اس کو ہدایت ہے یہ اس سے آپ کے باہمی تعلقات خوشگوار رہیں گے اور اللہ رب العزت کی یہاں اس پر آپ کو عجر و ثواب بھی ملے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہوتوں پر مسکراہت آتی ہی نہیں ہے بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک ذمہ دار سے جو طلبہ کا ذمہ دار تھا کسی یونیورسٹی میں اسلامی کی یونیورسٹی میں طلبہ کو یہ شکایت تھی اس ذمہ دار سے کہ کسی بھی ریکارڈ تھا یہ اس شخص کا اس ذمہ دار کا کہ کسی تعلیم علم نے اس کے کسی بھی ورکر نے اور ملازم نے اس ذمہ دار کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھ اس لئے طلبہ کے ساتھ جب اس ذمہ دار کی میٹنگ ہوئی اور ذمہ دار نے پیشکش کی کہ آپ لوگوں کو کچھ سوال کرنا ہے تو طلبہ نے سب سے پہلا سوال یہ لکھ کر بھیجا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں اس موقع سے اس ذمہ دار کے ہونٹوں پر لوگوں نے پہلی دخوا یہ مسکرات دیکھی وہ شخص انتہائی اپنے روئے سے سخت معلوم ہوتا تھا سارے لوگوں کو اس چیز کا احساس تھا انتہائی سخت انسان تھا لیٰذا ایک مسلمان کو اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے یہ مسکرانہ یہ نرمی کی علامت ہے خوشی کی علامت ہے وسیع الظرفی کی علامت ہے کشادہ دلی کی علامت ہے یہ مسکرانہ انسان کو کشادہ دل ہونا چاہیے وسیع الظرف ہونا چاہیے لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے شوہر اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہے اور اگر کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو اپنے دماغ میں وہ سوچے رہتا ہے کہ ہاں میں اب گھر جا کے کچھ لوگوں کی خبر لوں گا ان کی اچھی طرح سے خیریت معلوم کروں گا ایسی حالت ایسی کیفیت میں اگر شوہر گھر کے اندر آئے گا مرد گھر کے اندر آئے گا تو کیا حالت ہوگی اور اسی طریقے سے بیوی کا حال بھی یہی ہے گھر میں جو مسائلیں پریشانیاں ہیں ان کو لے کر بیوی غصے میں بیٹھی رہتی ہے ناراضگی میں بیٹھی رہتی ہے بے سبری کے ساتھ شوہر کی آنے کا انتظار کرتی ہے کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا فوراں سارے مسائل گھر کے اس کے سامنے رکھوں گی یا کبھی کبھی دونوں کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے شوہر کے اپنے مسائل آلگ ہیں وہ سوچے ہوئے ہیں کہ میں بھی جا کے گھر والوں کی خبر لیتا ہوں بیوی کے اپنے مسائل آلگ ہیں وہ سوچتی ہے کہ ہاں چوکھٹ پہ جیسے ہی قدم رکھے گا شوہر تو میں اس کی خبر لیتی ہوں اگر یہ پوزیشن ہو شوہر اور بیوی کے تعلقات کی تو آپ تصور کیجئے کہ گھر کے اندر آنے کے بعد شوہر اور بیوی کا رشتہ کیسا ہوگا اس کے تعلقات کیسے ہوں گے اور آپس میں جو بچے ہیں ان پر شوہر اور بیوی کے ان تعلقات کا کیا اثر مرتب ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہم ان آداب کو نہیں سمجھتے ہیں ہزار پریشانیاں ہوں ہزار ناراضگیاں ہوں مشکلات پریشانیاں زندگی کے ساتھ ہیں شوہر اگر پریشانیاں میں گریفتار ہیں اس کے باوجود گھر میں آئے تو خندہ پریشانی کے ساتھ داخل ہو بیوی اگر پریشانیاں میں گریفتار ہیں اس کے گھرے لو مسائل ہیں صحیح ہیں ٹھیک ہیں یہ بھی زندگی کا ہماری جز ہے ان سے نجات نہیں ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ بھی شوہر کا استقبال خندہ پریشانی کے ساتھ کرے مسکرات کے ساتھ اس کا استقبال کرے لہٰذا میری یہ گزارش ہے جن لوگوں نے اس دوازی زندگی شروع کر دی ہے یا شروع ہو چکی ہے اور اگر ان کے یہاں یہ چیز موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ سمجھتے ہوئے اور آپ کی ایک اہم ترین ہدایت سمجھتے ہوئے اس کو اپنانا چاہیے اور مسکرانے کی خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے کا استقبال کرنے کی عادت بنانی چاہیے اگر یہ عادت ان کے اندر نہیں ہے ہماری آج کی اس نششت کا وقت ہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی نششت میں پھر اسی تعلق سے آپ سے کچھ گفتگو کی جائے گی و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین